موسیقی پروکریسٹینیشن جسے ہم اردو میں تاخیر کرنا کہتے ہیں یعنی کسی بھی کام کو آخری لمحات تک روکے رکھنا یا اس کی ڈیڈ لائن کو گزار دینا پروکریسٹینیشن کہلاتا ہے پروکریسٹینیشن میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے خود کو قائل کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور جب ہم اپنے کاموں میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت کچھ اہم نہیں بلکہ معمولی سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں جیسے ٹی وی دیکھنا، سوشل میڈیا استعمال کرنا، آن لائن شاپنگ کرنا یا ادھر ادھر کی چیزیں تلاش کرنا ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں بیس پیصد بالغ افراد ایسے ہیں جو کرانک پروکریسٹینیٹر ہیں چاہے آپ کام کے سلسلے میں کسی پروجیکٹ کو ختم نہ کر رہے ہو ہوم وگ اسائنمنٹ سے گریز کر رہے ہو یا گھر کے کاموں کو نظر انداز کر رہے ہو پروکریسٹینیشن آپ کے کام اور زندگی پر برے اثرات ڈال سکتی ہے کام میں تاخیر کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں ہم اکثر یہ زیون کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں اتنا وقت نہیں لگے گا اور اس تمام وقت میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے لیکن جب ہم اس کام کو کرنے لگتے ہیں تو وہ ہماری توقعوں سے زیادہ وقت لے لیتا ہے کچھ عوامل ایسی ہوتے ہیں جو ہمارے اس تاخیری رویے کا سبب بنتے ہیں جیسے پرفیکشنزم آپ اپنے کام کو بہترین کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ خیال کہ ہم اسے بہترین نہیں کر سکیں گے ہمیں اس کام کو شروع کرنے سے روکے رکھتا ہے خوف ناکامی اور ہمارے کام پر کی جانے والی تنقید کا خوف بھی اکثر کام کو شروع کرنے میں رکاوٹ ہوتا ہے موٹیویشن کی کمی اگر کام آپ کی دلچسپیپن نہیں ہے تو بھی آپ اس کو شروع اور ختم کرنے میں مشکل کا شکار ہوتے ہیں پروکریسٹینیشن ڈپریشن کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے ناومیدی بے بسی یا اپنے آپ کو لو محسوس کرنا بھی کام کو شروع کرنے میں یا ختم کرنے میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے جب آپ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں سیلف ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے میں کسی بھی کام کو پسپشت ڈالنا سب سے آسان ہوتا ہے 80 سے 85 فیصد کالج سٹوڈنٹس باقاعدہ طور سے پروکریسٹینیش کرتے ہیں خصوصاً اسائنمنٹس میں اور کالج ہومورکس میں بہت ساری دفعہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور بہت ساری دفعہ وہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے بھول جاتے ہیں یا صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کر لیں گے پیسرچز کہتے ہیں کہ پروکریسٹینیٹرز کی دو اقسام ہیں پیسیف پروکریسٹینیٹرز اور ایکٹیف پروکریسٹینیٹرز پیسیف پروکریسٹینیٹرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام میں اس لیے تاخیر کرتے ہیں کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور ایکٹیف پروکریسٹینیٹرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی پریشر میں آ کر کام کرنے کو چیلنج سمجھتے ہیں اور اس سے انہیں موٹیویشن ملتی ہے پروکریسٹینیشن کے منفی اثرات اس صورت میں سامنے آتے ہیں جب یہ کرونک ہو جائے اور پروکریسٹینیٹر کی روز مرہ زندگی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے ایسی صورتحال میں یہ صرف پور ٹائم منیجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کا طرز زندگی بن جاتا ہے جیسے بلز لیٹ جمع کروانا برثڈے پریزنٹس کے لیے برثڈے کے دن آنے کا انتظار کرنا انکم ٹیکس ریٹرنز لیٹ جمع کروانا وغیرہ وغیرہ یہ تاخیری رویہ ہماری زندگی کے بہت سارے ایریاز پر اثر انداز ہوتا ہے جیسے ہماری منٹل ہیلتھ، پروفیشنل، سوشل اور فائنانشل ویل بینگ وغیرہ